السلام علیکم کیسے ہیں ویلکم بیک ٹو امار کیلیگرافی ایر امار ڈیزائنز پہلے پہلے تو بہت بہت معذرت میں لیکچر بہت لیڈ جو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں میرے خال میں دس سے پارہ دن گزر چکے ہیں میں لیکچر اپلوڈ نہیں کیا اصل میں کچھ مصروفیت تھی کچھ سٹوڈنٹس کے کام تھے کچھ ان کے اسائیمنٹس تھی ان کے نوٹس وغیرہ بنانے تھے اور ایک کورس تھا جو کمپلیٹ ہوا بچوں کا ان کو سٹیفیکیٹس وغیرہ پروائیڈ کرنے تو اس میں ٹائم گزر گیا پھر ٹریولنگ میں بھی تھوڑا سا مصروف تھا خیر میں نے سوچے جائے لیکچر بنا لوں ریکارڈ کر لوں سوری اور آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیا جائے اچھا لاس ٹائم جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ علف کے بارے میں کہ علف کیسے بنتا ہے لکھا جاتا ہے دیوانی کے خط میں تو آج ہم باہ بنانا سیکھیں گے کہ باہ کس طرح بنتا ہے دیکھو برش کی سیٹنگ آل ریڈی پتا ہے میں پھر سے نہیں بناوں گا بس یہاں پہ سمجھانا چاہا رہا ہوں اور ایزی وے میں اب باہ لکھنے کے لیے آپ نے دو کام کرنے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے لائن ڈراؤ کر لینی ہے اب اس کا جو میڈ پوائنٹ ہے یہ ہے میڈ پوائنٹ تو میڈ پوائنٹ سے ایک اور لائن ڈراؤ کرو ٹھیک ہے ایک لائن ڈراؤ کرو 50% تو 50 یہ ہے 50 یہ ہے مطلب ٹھیک ہے سینٹر پوائنٹ سے جس کا سینٹر پوائنٹ نہیں صحیح آرہا تو دونوں کو سلیک کر کے یہ دیکھو یہ ہے سینٹر لائن ورٹیکلی اس بے کلک کر دو فار ایکزمپل یہ چیز میری یہاں پہ پڑھی ہے میں اس کو سلیک کر کے سینٹر لائن کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی دونوں کے سینٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ایمیجنری پوائنٹس لے لو یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے لے لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ آپ نے جو با کا کرو ہوگا نیچے کی طرف وہ یہاں پہ لے لینا ہے اور تیسرا جو انڈنگ ہوگی وہ یہاں پہ کہیں لے لو ٹھیک ہے ایمیجنری پوائنٹس ہیں اب سٹارٹ کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس پوائنٹس سے کرو اوپر کی طرف تھوڑا بنانا ہے اور یہاں پہ لاکے ایسے اور ایسے اچھا یہ ابھی بھی کرو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا میرا پلین یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں اس کے برابر ہی اب یہاں سے برش لیں اور اس طرح یہ دیکھو ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا اور بھی قریب سے کرو گے ایسے لوگ کم دو گے اس کو تو یہ زیادہ اور سموت ہو جائے گا یہاں پہ تھوڑا سا الائیمنٹ وغیرہ ٹیڑی ہوئی میں یہ ایکسٹرا پوائنٹس ریموف کر لیتا ہوں تاکہ یہ گلائی آج ہے پروپر ٹھیک ہے یہ آپ کا سمپل ایک بار بن گیا ہے یہاں سے بھی ایکسٹرا پوائنٹس کچھ ہیں جیسے کہ یہ یہ بھی ڈیلیٹ یہ بھی ڈیلیٹ یہ بھی اب ہمارا ایک بار کا جو شیپ ہے پرفیکٹ بنا ہے دیکھیں میں پھر سے ایک بات باتاتا ہوں آپ کو مطلب یہ کرو آپ کا تین پوائنٹس زیادہ نہ ہو اگر میں یہاں پہ ایک سرکل لیتا ہوں ٹونٹی فائیف پیکزل ٹھیک ہے اس کو ایسے کر لیتے ہیں ٹونٹی فائیف پیکزل میکسیمم یہاں پہ بھی ٹونٹی فائیف پیکزل ٹھیک ہے یہ سرکل ہے میرے پاس تو یہ تین سرکل آنے چاہیے بس ایک ٹھیک ہے یہ ایک فاصلہ اور پھر تیسرا ان کو ارینج کر لو کہ یہ اتنے فاصلے پہ تین سرکل ہیں بس یہ گیپ ہونا چاہیے آپ کا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اور یہ آپ کا باہ ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ بھی مشکل نہیں ہے آسان سا یہ ہے مطلب آپ نے کیا کرنا ہے میں ویڈاؤٹ لائنز بنا رہا ہوں آپ نے سٹارٹ کیا اور یہاں سے لا کے اس طرح کر یہ باہ ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا ابھی اس کی راؤنڈنس کام ہے اس لیے یہ ایسے یہ دیکھو یہ باہ کا طریقہ ہے اچھا اب اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر بیوٹی لانا چاہ رہے ہیں تو آپ پینسل لیجئے یہاں سے مطلب ایک ایسے ایک شیپ بنا لیں ٹھیک ہے اپنے حساب سے تو یہ بنا لیں ایسے نہیں بنانا چاہتے سپائرل لیں لائن ٹول پر رائٹ ٹک کریں یا سپائرل آ رہا ہے سپائرل ڈراو کر لیں ایسے ٹھیک ہے یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا بنانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ایسے بنایا اور یونی فارم میں جا کے اس کو گفٹ کر دو ٹھیک ہے وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنی چینجنگ لانی ہے کتنی ورییشن لانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ چیز ریموف اس کو میں ایک شیپ دے جاتا ہوں ہاں کرویچر سے اس پوائنٹ کو پکڑ کے یہ پوائنٹ میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں کرویچر سے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سند بار کی طرف اس پوائنٹ کو بھی ڈیلیٹ یہ ادھا ہے تاکہ یہ کرو پروپرلی گلائی میں آج ہے باقی یہ ڈیریکٹ سیلیکشن ٹولز سیٹنگ آپ بعد میں کر سکتے ہیں چینجنگ دیکھیں یہ باب بن گیا سمپل یہ بس یہ یاد رکھئے کہ یہ جو آپ کا گیپ ہوگا یہاں سے لے کہ یہ یہ کم رکھئے گا زیادہ پیارہ لگتا ہے اتنا بھی کم نہیں کہ بلکل نیچے ٹچ کر جائے لیکن یہ جو گیپ ہے یہ آپ نے کم رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی تو بے کو سمجھانے میں اور لکھنے میں ٹھیک ہے کہ کیور confessed سیکشن میں پوچھ لے میں سواروں کو reply کر رہا ہوں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو give a like کمنٹ کیجئے شیئر ضرور کیجئے لوگوں کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ سرکل میں اور کل سے میں نے بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کی تھی کہ کیارہ سے کورس سٹارٹ ہو رہا ہے تو انٹرڈکشن کی کلاس ہو چکی ہے ہماری اورینٹیشن مطلب اور کل تھرسڈے اٹھ نائن پی ایم ہمارا پیڈ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے صرف تین سیڈز ریمیننگ ہے اگر کوئی انرول ہونا چاہتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں پیڈ ہے فیس اس کی سکس تھاؤزنڈ ہے اور 2.5 مانس کا وہ کورس ہے تو کوئی انرول ہونا چاہ رہا ہے تو مجھ سے کنٹیک کر لے ویڈسیپ نمبر جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں ہاں صرف تین سیڈز اویلیبل ہیں دینکیو سو مچ اللہ حافظ خوش رہیں